راہل غادی نے راملیلہ میدان پر جب اس بات کا ذکر کیا کہ صاحب میرا نام راہل غادی ہے راہل ساورکر نہیں معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ساورکر کے پوتے نے آنچ ماراشترہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ صاحب راہل غادی معافی مانگیں نہ مانگیں لیکن جس طرح سے ساورکر کا ذکر انہوں نے کیا ہے مانہانی کا کیس کریں گے سومار کو اب ساورکر کے جڑے ہوئے جو خریبی رشتہ دار ہیں وہ اب کوٹ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ صاحب راہل غادی کا اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں کہنا تھا ہم نے وہ بات کہہ دی ہے اب ایسے استثیح میں پیچھے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جس طریقے سے موڈی میکنگ انڈیا کا ذکر اور اس کی پہچان بھارت سے جوڑتے ہیں مگر استثیح یہ ہے کہ میکنگ انڈیا کے طرز پر اب ریپ انڈیا جیسے حالات بن چکے ہیں ایسے میں ویر ساور کر کے پوٹے نے یا پڑ پوٹے نے کیا کہا ہے راہل غادی کو لے کر کے مقدمہ درش کرنے کی بات کس انداز میں کہی ہے یہ انہی کے شبدوں میں سنتے ہیں دیکھیں راہل غادی کی پرتکریاں بہت درباگ پورنا ہے مگر یہ ان کی عادت ہے اور میں تو کہیتا ہوں ان کی ایک ہندانی عادت ہے کیونکہ جہوارلال نیرو نے خود شیواجی مہاراج کے بارے میں ان کو لٹے رہا کہا تھا اور تب پورے مہاراشتہ میں کروٹ کی جوالہ بڑھ گوڑی تھی اور جہوارلال نیرو کو آکے ہاں معافی مانگنی پڑی رائے گھر پہ آکے تو یہ اتیا سے تو یہ اپنی پردادہ کی گلتیاں دورہ رہے ہیں ان کی پڑھا ہی نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو میں کچھ کتابیں بہتنا چاہتا ہوں کہ یہ ساور کر جی کے بارے میں ہے اور یہ جو کتاب ہے پرٹیکولر دیکھ لیجے یہ نیرو میموریل دلی کا جو ہے نا ان کے پردادہ کا ان کے ہی سکولر نے لکھی ہے اس میں پڑھے ہی ہے کہ یہ معافی نامہ کیا ہے اور کیا ہے ریڈی بھویوارا کوٹ میں کریمینل ماملہ چل رہا ہے اور ہم لوگ ہائی کوٹ میں اومانہ کیس کے لئے جا رہے ہیں ابھی کل کل کے بیان کے لئے ریڈی بھویوارا کوٹ میں کریمینل ماملہ چل رہا ہے اور ہم لوگ ہائی کوٹ میں اومانہ کیس کے لئے جا رہے ہیں ابھی کل کل کے بیان کے لئے